ملتان میں سونا برامد ہوا ہے سونے کا خزانہ برامد ہوا ہے کچیری میں ایک محل خانے سے جو کہ سو سال سے کمرہ بند تھا اس پر کسی نے توجہ نہیں دی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن پہلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولئے آج کی ویڈیو ہماری ہے جہدے مسلسل کے اوپر زندگی جبرے مسلسل کی طرح کاٹی ہے جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نے تو ایک شخص کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں میں جو کہ اپنی زندگی میں جو اس نے کام کیا اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا پچپنس سال کی عمر کا جب وہ ہوا تنگ آ کے اس نے سب کچھ چھوڑا وائنڈ اپ کیا اور اپنے ابائی گاؤں پہنچ گیا وہاں جا کے اس نے ایک چھوٹی سی دکان کھولی ایک ریسپی بنائی اپنی اور ایک چکن کو اس نے بیچنے شروع کیا فرائیڈ چکن کو اور وہ اس کی پھر ایسی قسمت پلٹی ہے اور وہ دنیا میں اس کا نام ہوا اور وہ دنیا میں اس کا نام ہوا اور وہاں کے ایف سی کینٹکی فرائیڈ چکن تو یہ جو بابا جی کی آپ تصویر دیکھتے ہیں وہ انہی بابا جی کی ہے جنہوں نے پچپنس سال تک ناکامی دیکھی اپنی زندگی میں اور اس کے بعد وہ کامیاب ایسے ہوئے کہ اب پوری دنیا میں ان کا نام ہے تو ہمیں جہدے مسلسل کرنا چاہیے جہدے مسلسل یعنی مسلسل کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم کامیاب ہوں ناکامیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے یہ ایک بہت بڑی ایگزیمپل ہے مجھے واقعی اس لئے یاد آگیا کہ وہ کمرہ وہ جگہ جو سو سال تک بند رہا کسی میں اس پر توجہ نہیں دی مال خانہ اور جب اس کی کھدائی کی گئی تو اس میں سے ایک تیہ خانہ پر آمد ہوا اور سونے کی ایٹیں جوہرات بہت کچھ وہاں موجود ہے انتظامیہ وہاں پہنچی ہے اور وہاں پہنچ کے انتظامیہ نے اس کو دوبارہ سے تالے لگا دیئے ہیں دوبارہ سے اس کو سیل کر دیا ہے تھوڑی سی میں ابھی آپ کو اس کی جھلک بھی دکھاؤں گا یا پہلے بھی دکھا دوں گا آئیڈیٹنگ کرتے ہوئے تو ملتان میں خزانہ دریافت ہو گیا ہے اور یہ ہمارے کے لئے خبر تھی بریکنگ نیوز تھی تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے اب اس کو دیکھنے نہ پہنچ جائیے گا کیونکہ وہاں دو پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں اتنا بڑا خزانہ اور دو پولیس والوں کو وہاں بٹھا دیا ہے چلیں خیر کوئی بات نہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے بات کی طرف تاوزن سبسکرائبرز ایک ہزار سبسکرائبرز ہو گئے ہیں آپ کی وجہ سے اور میں بہت شکر گزار ہوں خاص طور پر اپنے ان سٹوڈنٹس کا جنہوں نے میری بہت مدد کی اس یوٹیوب سے ریلیٹڈ ٹیکنیکل چیزیں بتائیں اور سبسکرائبرز کا جانت تعلق ہے تو ابراہیم خان نیازی وہ بچہ ہے جس نے میرے لئے سپیشلی سبسکرائبرز کو کہا کہ آپ میرے ساتھ کی ویڈیوز دیکھیں وہ پسند آئیں ان کو سبسکرائب کریں اور بہت بہت شکر گزار ہوں میں اسی طرح اور بہت سارے بچے ہیں جو کہ گمنام ہیں جنہوں نے بے شک مجھے نہیں بتایا لیکن انہوں نے میرے لئے کہا ہے کہ آپ سبسکرائب کی ویڈیو دیکھیں اور سبسکرائب کی چینل کو سبسکرائب کریں تو سبسکرائبرز دو طرح کے ہوتے ہیں ایک یونیک سبسکرائبرز اور ایک ہوتے ہیں سائلنٹ سبسکرائبرز یعنی سبسکرائب کر کے بھول جاتے ہیں اور جو یونیک سبسکرائبر ہوتے ہیں وہ ہر ویڈیو دیکھتے ہیں تو میری ان یونیک سبسکرائبرز سے درخواست یہ ہے کہ کم از کم آپ ویڈیو کو ہاف لازمی دیکھا کریں جسٹ اس کو دیکھ کے ویو کرنا ہے تو پھر آپ کو کلک ہی نہ کریں دیکھیں ہی نہ اس کو اگر آپ کو کچھ چیز پسند آ رہی ہے تو اس کو اچھی طرح دیکھیں اور شیئر کریں اور جو میرے سائلنٹ سبسکرائبرز ہیں ان سے درخواست ہے کہ ایک آدھی ویڈیو دیکھ لیں آپ کو پسند آ جائے گی تو ویڈیو کے اینڈ میں میں نے کہا تھا کومنٹس باکس میں کہ ابھی میں نے ویڈیو بنائی تھی ایرہ آف زیاؤل حق ایرہ آف زیاؤل حق پہ کومنٹس کچھ آئے کہ آپ نے بہت ہیرو بنا کے پیش کی ہے تو یہ ایک غیر سیاسی ویڈیو تھی اور میں جس کا بھی ایرہ پیش کروں گا اس کو ظہری بات ہے پاکستان کا وہ وہ ہماری ریاست کا سربراہ تھا تو اس کو میں نے پوزیٹیو ہی پیش کرنا ہے اس کی کوئی نیگٹیوٹی میں نے شو نہیں کرنی چاہے وہ اس نے ہمیں جتنا ہی نقصان بچایا لیکن جب وہ ہماری ریاست کا سربراہ ہے تو جب بھی اس کا ایرہ آئے گا تو اس کی جو بھی غلطیاں ہوں گی وہ ہی بتاؤں گا لیکن اس کی کوشش کروں گا پوزیٹیوٹی اس کو ایسے ہیرو میں پیش کروں تو اس میں اب زیا کے اوپر اگر آپ کوئی اتراز ہے تو میں محضرت چاہتا ہوں آپ سے لیکن اس نے جو کام کیے بہت اچھے کیے میں نے پہلے ہی اس ویڈیو میں کہا کہ اس کے آنے کا طریقہ غلط تھا لیکن جب وہ آ گیا اس نے رول کیا اور بڑے اچھے اقرامات کیے تو اسی طرح سے میں نے کہا تھا اس میں ایٹ کا ڈیجٹس زیا کے حوالے سے بہت اہم تھا اور پھر کسی نے کومنٹ کیا تو میں نے بتایا کہ جو 1000 سبسکرائبز واری ویڈیو ہوگی اس میں میں اپنا جو ڈیجٹ ہے اس کی عداد شمار پیش کروں گا تو وہ عداد شمار جو ہے وہ میں آپ کو ویسے زبانی بتا رہتا ہوں سکرین پر جانے کے جو ہوتا نہیں ہے کہ میری جو ڈیٹ اوپ برث ہے وہ 20 اتھ ہے 20 اتھ اور 2 پلس 0 2 تو میرا جو ڈیجٹ ہے وہ 2 مجھے بہت راست آتا ہے نومبر مہینہ ہے جو کہ منت نومبر 11 ہے اور وہ بھی 1 پلس 1 2 ہوتا ہے 1973 اس کو گرم ایڈ کریں 1973 کو تو یہ بنے گا 20 تو اس کا بھی ڈیجٹ 2 بنتا ہے اس طرح میرے جو نام کے حرف ہیں مونیر حسین خان 11 بنتے ہیں ایک اور ایک 2 اور یہ 2 کا ڈیجٹ جو ہے مجھے کئی جگہ پہ مجھے فائدہ ہو خیر میں اتنا وہ نہیں ہوں سپسٹیشیس لیکن پھر بھی میں نے اکثر جو ہے اس ڈیجٹ کو دیکھا ہے کہ اس ڈیجٹ کا میرے ساتھ بڑا زبدست تعلق ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس 1000 سبسکرائبر کو ڈبل کرنا ہے ہر سبسکرائبر میرے لئے ایک اور سبسکرائبر جو ہے اسے کہے اس کو کنونس کرے تاکہ یہ تداد جو ہے بڑھے اور میں اپنا ووچ ٹائم مکمل کرنوں جو کہ 4000 آواز میں نے کرنے اور میں ابھی تک صرف 500 آورز کمپلیٹ کر سکا ہوں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ